بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج میں اپنے کچھن میں آپ لوگوں کے لیے پوٹیٹو چلی کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں افتر لوگوں کا اس ریسپی میں کہنا ہے کہ ان سے آلو کرسپی نہیں بنتے تو آج کی اس ریسپی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آلووں کو آپ کس طرح کرسپی بنا سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مش نہ ہو چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن لازمی ہٹ کیا کریں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے یہاں پہ ہم آلووں کو تھوڑا سا وائل کریں گے جس کے لیے میں نے پانی کو یہاں پہ گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون نمک اور 2 سے 3 ٹیبل سپون آپ نے اس میں وینیگر یعنی سرکہ شامل کر دینا ہے اُبلتے ہوئے پانی میں اب ہم شامل کریں گے اپنے کٹے ہوئے آلو جنہیں ہم نے فرنچ فرائز شیپ میں کٹ کی ہے بس آپ نے آلووں کو گرم پانی میں ایک منٹ تک رہنے دینا ہے پھر آپ نے چلنی کی مدد سے آلووں کو نکال لینا ہے یہ والا سٹیپ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آلو جو ایکسٹرا پانی نکالتے ہیں فرائے کرتے ہوئے وہ نہیں کریں گے اب ایک باؤل میں ہم نے اپنے تھوڑے سے بوائل کیے ہوئے جو آلو تھے وہ شامل کیے اور پھر ہم اس پہ شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون بھر کے کون فلار کا آلووں کو اچھے سے یہاں پہ شیک کر لیں گے تاکہ تمام کون فلار آلووں پہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی اب چلتے ہیں اس کے فرائے کرنے کے سٹیپ کی طرف یہاں ایک بڑی کڑاہی میں ہم نے آل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے آل کو آپ نے میڈیم فلیم پہ گرم کرنا ہے اور اس میں آلووں کو تقریباً آپ نے دو منٹ تک فرائے کرنا ہے ابھی یہ آلووں کا فرائے کرنے کا فرس ٹیپ ہے اور فرس ٹیپ میں آپ نے آلووں کو میڈیم فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے تقریباً دیڑھ سے دو منٹ تک آلووں کو ہم اسی طرح فرائے کریں گے اور اب ہم اسے چلنی کی مدد سے واپس آل میں سے نکال لیں گے یہ دیکھیں جی فرائے ہو کے علو کچھ اس لک میں آ جائیں گے اب آپ نے علو کو یہاں پہ فل کول ڈاؤن ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ ہمارے علو کو فرائے کرنے کا پہلا سٹپ تھا یہ دیکھیں جی علو ہمارے مکمل طور پر تھنڈے ہو گئے ہیں دوبارہ جب آپ نے علو کو فرائے کرنا ہے تب آپ کا آئل فل گرم ہونا چاہیے اور اب جو ہم نے علو کو یہاں پہ فرائے کرنا ہے وہ آپ نے ہائی فلیم پہ فرائے کرنا ہے یہ دو سٹپ کرنے سے آپ کے آلو کبھی بھی نرم نہیں پڑیں گے اور یہ فل اینڈ تک کرسپی ہی رہیں گے گولڈن لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک ہم آلو کو فرائے کریں گے زیادہ آپ نے اس کا ڈاک کلر نہیں کرنا اور پھر چلنی کی مدد سے آلو کو نکال لینا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کی سوچ تیار کریں گے جس کے لیے ہم نے ون فور کپ سویا سوچ لیا 3 ٹیبل سپون چلی سوچ 1 ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں چلی گارلک پیسٹ شامل کریں گے یہ میں نے گھر میں ہی رڈی کیا تھا آپ کو اگر اس کی ریسپی چاہیے تو ڈسکرپشن بوکس میں میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی ایک چھٹکی ہم اس میں نمک کا شامل کریں گے نمک کا استعمال آپ نے حس پہ ضرورت کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں جتنی بھی سوچ اس استعمال کی ہیں وہ آلڑی سالٹی ہیں تو یہ دیکھیں جی سوچ ہماری تیار ہو گئی ہے اب چلتے ہیں اپنے پین کی طرف پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل شامل کیا اور آئل میں ہم سب سے پہلے لسن ادرک جسے ہم نے بلکل باریک چوب کر لیا تھا اور چار سے پانچ سبز مرچیں شامل کر کے تینوں چیزوں کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے فلیم اس پوائنٹ پہ ہمارا میڈیم ٹو لو رہے گا اور یہ دیکھیں لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم اپنی تمام کٹی ہوئی سبزیاں دو عدد ہم نے شملا میڈیم سائز کا پیاز تمامٹر شامل کریں گے تینوں چیزوں کو شامل کر کے میڈیم فلیم پہ دو سے تین منٹ تک ہم اسی طرح ہلکا سا شیلو فرائے کریں گے یاد رکھئے گا کہ سبزیوں کو آپ نے مکمل خوب نہیں کرنا پھر ہم اس میں شامل کریں گے ہاف تیار کی ہوئی اپنی سوس مکمل ابھی میں نے اس میں شامل نہیں کی لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے ہم ساری اس میں شامل کر دیں گے جتنی کوانٹریٹی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت زبدس اس کی لک ابھی سے ہی آنی سٹارٹ ہو گئی ہے اب مزید دو منٹ تک پکانے کے بعد ہم اس میں اپنی مکمل سوس اور فرائے کیے ہوئے آلو شامل کر کے ان کو اچھے سے ایک بار ہلا لیں گے یہاں پہ آپ نے اب ان کی پکائی نہیں کرنی کیونکہ آلو ہمارے آلرڈی کک ہیں اور سبزیوں کو بھی ہم نے تقریباً پانچ منٹ تک جتنا فرائے کرنا تھا وہ کر لیے تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد لاسٹ پیس پہ شامل کر دیں گے ہم سبز دھنیا اور تھوڑے سے ہم اس میں سفید تل استعمال کریں گے دونوں چیزوں کو شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیں اور پھر چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف تو ماشاءاللہ سے آج کی ہماری پوٹیٹو چھلی ریسپی جو ہے ہو چکی ہے تیار میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمن بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو یا آپ کوئی ریسپی بنوانا چاہیں تو آپ کمن بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکس ریسپی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ